مزیدی و نفسی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت اصحاب ملی برام صلی اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آخری سبب مجھلے ہیں اسم کی اصحاب کے حوالے اسم کی اصحاب میں ہم نے اسم بھی رہے حاضر وہ سب کا پڑھا تھا جس کے اندر مدین دوئی سیچے نقرا اور مارفہ نقرا کی پیشان یہ تھی کہ اس کے تنمید آجاتی اور مارفہ کی یہ تھی کہ تنمید کو ختم کرتی یہ تک رہا ہے اگر ہم اس کو مارفہ کریں گے تو یہ بجے گا تلکی تابو اسی طرح ایک دوسری مصال ہے شمس اگر ہم اس کو مارفہ کریں گے لیکن اگر دونوں پہ اگر ہم گوھر کریں تو اس میں علی فرام میں یہ متفرک ہو رہا ہے اور آپ کنیس کو دیکھا جائے تو علی جو راہ نبو نہیں پڑھا جائے صرف کھین پہ جاکتا پالتا ہے لگی اس شمس اور یہ ہے الگتابو اس شمس تو ہم کہہ ستے ہیں ایسی الفاظ جن کے شروع میں علی فرام آ جائے پر وہ متفرک ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کمری ہڑو اور ایسی الفاظ جن کے شروع میں علی فرام آ جائے پر وہ متفرک ہو جائے اسے کہتے ہیں کمری کرو شمسی کا اس کی مثال یہ ہے اٹھائیس ہیں چودہ شمسی حروف ہیں اور چودہ ہی کمری حروف ہیں اور چودہ شمسی حروف ہیں اٹھائیس ہے یہاں پہ آجاتا ہے ساہ دال دال راہ سین شی ایک لفظ آتا ہے لام لام کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے گا تو اس میں علی فاظ لافہ نہیں آتا لام ایک خوانی لفظ ہے اس کی مثال دیکھتے ہیں لیل اللہ یہ شمسی اور ایسے لیل مستقین یعنی لام ایک ایسا لفظ ہے جو کسی لفظ کے شروع میں آ جائے گا تو اس کے پہلے علی فاظ لگانے کی ضرورت بیج نہیں آئے گی اس سارے ایک شمسی حروف کمری حروف یاد رکھنے کا یاد رکھنے کا سب سے حساب نہیں کہا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آتی نہیں پتا شمسی حروف میں تشریف پہلے آ جائے گی اور کمری حروف میں تشریف جو ہے وہ پہلے نہیں آتے اس کی مثال لیتے ہیں آل سا فاظ اس کو کہتے ہیں میڈر اس میں دیکھنی یہ تشریف دن یہ پہلے آگی ہیں اور دوسری ہے المننہ اس میں مین کے اوپر تشریف نہیں آ رہی نون کے اوپر آ رہی تو یعنی یاد رکھنے کا یہ تشریف اگر پہلے نہ آئے تو وہ کمری حروف ہے اور تشریف اگر شروع میں آ جائے تو وہ شمسی حروف ہے رمانہ علیہ السلام ہم سکتاانا رہا ہے ہم سکتاانا رہا ہے تو تمہارے管 سے کمر ڈالی رہا ہے